بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہے چار پہلی سٹوری یہ ہے کہ آپ نے تھامنیل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ حمزہ شہباز سے امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے مارڈل ٹاؤن میں بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے بڑے اہم ایشیوز ڈسکاس ہوئے ہیں تب ہی تو میں دیکھ رہا تھا کہ حکومتی صفوں میں ایک عجیب سی کھلبلی سی مچ گئی ہے ٹویٹ آ رہے ہیں جناب یہ ملاقات کیسے ہو گئی ہے یہ کیا چکر ہے دوسری بات مریم نواز صاحبہ کی نیب پیشی اب حکومت نے رینجرز کو طلب کر لیا ہے اور جناب نیب آفیس کو لاہور کو اس دن کے لیے ریڈ زون ڈیکلیئر کر دیا کیا بات ہے اور تیسرا میں نے ڈسکسٹ یہی کرنا ہے کہ جناب یہ جو مریم نواز صاحبہ کے اور یہ جناب اس کے جواب میں بلاول صاحب کی پریس کانفرنس پھر کائرہ صاحب کی اور جناب مطلب فیصل کنی صاحب کی بھی اور بڑی تو یہ ایک چکر کیا ہے کیا مسئلہ کیا ہے اس میں بھی ایک راست چھپا ہے اور چوتھی بات اس میں یہی ڈسکسٹ کرنی ہے کہ آج کل پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہت ہی گہرے ہوتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے کہانی کیا ہے یہ کون انوالو ہے کون گرا رہا ہے اچانکی یہی تجارت کرنی تھی تو ہم انڈیا سے ویکسین ہی منگوا لیتے تاکہ کوئی مریضوں کا بھلا ہو جاتا میں نے کہا نہ میں نے ہر ویڈیو سے پہلے چونکہ میں دیکھ کے آیا ہوں آج آپ کو میں نے ایک بڑی مختصر سی حمضہ صاحب والی سٹوری پہ آنے سے پہلے ایک مختصر سی بڑی دلچسپ بات بتانی ہے وہی ہاؤسپیٹل جو اسلام آباد میں کرونا کے لیے ڈیولپ کیا ہے حکومت نے اور قوم پر احسان عظیم کیا ہے اس میں دمائیں تو ویسے نہیں ہیں آپ کو میں نے کل بھی دکھایا میں نے ٹویٹ بھی کیا اس کی فوٹو بھی لی کہ جناب باقاعدہ جو نوٹس لگا ہوا ہے وہاں پر کہ کوئی دمائیں نہیں ملے گی اپنے خود خریدو میں دمائیں دمائیں کہہ رہا تھا بھائی مریضوں کو دمائیں دیا کریں گریبوں کو دوائیں دیا کریں چلیں ہم تو لگوالیں ہم تو روز جاتے ہیں تو تقریباً کچھ ایک ایک ٹریپ کا چھے چھے ہزار کا خرچہ کارا آتے ہیں تو جو گریب اتنے افورڈ ہی نہیں کر سکتے وہ کیا کریں گے تو ڈاکٹر صاحبان بیٹھے تھے ان کو پتہ تھا تو ان نے کہا سارا آپ بالکل صحیح ہائل ہائٹ کر رہے ہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں لیکن آپ ایک اور کام بھی کریں آپ سے دوائیوں والی بات تو کر رہے ہیں ہم جو سٹاف مر رہے ہیں یہاں پر جو اتنا سٹاف ہے کہ سترہ پیشنٹس کے لیے ایک بندہ ڈاکٹر نہیں صرف وہ کمپاؤنڈر وہ جو نرس ہے ٹھیک ہے سترہ پیشنٹس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مریض سارے سینئر سیریس آتے ہیں اب کیا کریں کدھر کدھر بھاگیں سترہ پیشنٹس پر جو ایک ہو تو وہ کدھر کدھر بھاگیں بیچارا اگلے کے جانے تک وہ چوتھا پانچمہ بندہ بھی ہوش پڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اسی طرح سے ڈاکٹرز کی بھی کمی ہے ہاسپٹل تو بنا دیا لیکن اسلامباد جیسی جگہ پہ بھی میں نے کہا میں ضرور آپ کی بات آپ کا نام لیے بغیر یہ ہائلائٹ کر دوں گا لیکن بتا دوں کہ ابھی تک وزیراعظم صاحب وہ خود بھی ابھی کرونا میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ وہ اور ان کے میسیس بھی مبتلا ہیں لیکن وہ خود بڑے کار عظیم میں نواز شریف کی کرپشن پکڑنے میں لگے ہیں وہاں سے کوئی فارغ ہوئے تو تب آپ کو سٹاف بھی دیں گے شاید ہو سکتا ہے دوائیاں بھی دیں تو بس یہی والی صورتحال ہے جناب آجائیں حمدہ شباز صاحب پہ حمدہ شباز صاحب سے امریکی سفیر کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے کل مارڈل ٹاؤن لاہور میں ان کے گھر پہ ہوئی ہے اچھا اس ملاقات کے بعد میں نے کہا بھئی یہ کیا چکر کیا ہے ماجرہ کیا ہے کہ علی زہدی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ بھئی حیرت ہے حمدہ شباز سے کیوں ہوئی یہ ملاقات بڑا ان کو عجیب لگ رہا تھا یہ کیوں ہوئی امریکی سفیر کی امریکن وہاں پہ جو ایکٹنگ کونسل جنرل ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے ٹھیک ہے بیری بنکر شاید نام ہے ان کا اب جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوئی یہ آخر یہ تو کرپشن میں ملاویس ہیں تو جیسے سے وہ ہوتا ہے اس کے بعد بس دیکھتے دیکھتے شہزاد اکبر صاحب کا بھی ٹویٹ آ گیا پھر ہو سکتا ہے شباز گل صاحب کا بھی کیونکہ وہ تو اسے معاملات میں پیچھے نہیں رہتے تو کچھ اور بھی میں دیکھ رہا تھا کہ شباز گل صاحب کی وہ کمپنی ہے تو جس کی وجہ سے وہ ویکسین مہنگی ہے اور تو اگر ایسا ہے پھر تو بہت ہی ستم ذریفی ہے پھر تو عمام کی خال ادھےڑی جا رہی ہے میں ایک چھوٹی سی بات اس میں بتا دوں میں آج تو حمزہ صاحب والی سٹوری پہ گیا ہوں لیکن میں نے کہا تھا صبح کہ بھائی انڈیا میں جو ویکسین ہے رشیہ کی وہ پندرہ سو پاکستانی کی مل رہی ہے مجھے ایک انڈین فین کا فیور کا ان کے دعائیں بھی آئیں بہت نوازش جناب اور دعاوں کے ساتھ ساتھ ان نے کہا کہ نکوی صاحب ہمارے ہاں جو ویکسین ہے روس والی وہ ڈھائی سو روپے کی مل رہی ہے پرائیویٹ ہاسپیٹلز میں اور سرکاری ہسپتالوں میں مفت مل رہی ہے تو انہوں نے اپنے وزیراعظم کا شکریہ بھی ادا کیا میں نے کہا چلیں یار یہ تو آپ کی چلیں خوش کی سنتی ہے اللہ تعالیٰ یہاں بھی کوئی ایسا ہی کوئی انتظام کرا دے تو بھرحال حمزہ شہباز صاحب سے ملقات ہوئی ہے جناب امریکی سفیر کی اور یہ ملقات زہر بہت اہم ہے اس طرح سے تو تھوڑی ہوتا ہے کہ امریکی سفیر کی ملقات ہو جائے اس ملقات میں جو کچھ موضوع لکھے ہوئے ہیں ڈان اخبار میں بھی یہ آئی ہے تو وہ موضوعات بھی خود بڑے الارمی ہیں جی ہاں اسی وجہ سے نہیں علی زیدی صاحب کے بھی پیر اکھڑ گئے شہزاد اکبر صاحب کی ہوایں بھی اکھڑ گئیں حکومت میں کھلبلی بھی مچ گئی تو پتہ نہیں کیا کیا آگے کیا ہوگا وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ ملقات کیوں ہو گئی ہے یہ والی اچھا بھرحال جناب جو موضوعات تھے موضوعات یہ تھے کہ انہوں نے ایک تو بائی لیٹرل ریلیشن جیسے کہا جاتا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات لیکن یہاں پر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بھی یہ بھی لکھا ہوا تھا اور اسی طریقے سے مختلف حوالوں سے اور ایک چیز جو بڑی اہم لکھی ہوئی تھی پاکستانی الیکشن ایکسٹ الیکشن جنرل الیکشن اس کا مطلب یہ ہے کہ سمتھنگ ایز رانگ ایڈ دا بارٹم کچھ ہونے لگا ہے کچھ گڑ بڑ ہے کچھ ضرور ہے جس کی وجہ سے حکومت بھی تل میں لا گئی ہے کہ حمزہ کے ساتھ اس طرح کی ملقات اور اس میں آگلے آنے والے پاکستانی الیکشن جو ہے نا اچھا جب حمزہ صاحب باہر آئے ملقات سے تو انہوں نے وہی بات کی کہ جو لوگ نون لیگ کی صفوں میں درادن تلاش کر رہے ہیں وہ ناکام ہوں گے ٹھیک ہے اب وہ جو کہہ رہے تھے نا مریم نواز صاحبہ اور حمزہ کی ملقات کی آپس کی کوئی ریفٹ اور یہ اس وجہ سے انہوں نے اس چیز کو بڑا ضروری سمجھا اب دیکھیں کہ اس ملقات کے تناظر میں کیا کیا کیونکہ جب ملقات اتنی اہم ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمیں کچھ روز کے بعد حمزہ کا اس طریقے سے باہر آنا اور کچھ روز کے بعد جو ہے نا اس ملقات کے کچھ اثرات بھی نظر آتے ہیں اثرات بھی اور وہ اثرات بڑے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم دونوں ہوتے ہیں اور خود اب ہی جس طریقے سے ہم انڈیا کے قریب جا رہے ہیں تو وہ سنا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں اپنے کمالات دکھا رہے ہیں جناب جی ہاں اور جناب انہوں نے بڑے کمالات دکھائے ہیں یہ جو موڈی صاحب کا نیک خواہشات کا پیغام آیا ہے وزیراعظم صاحب اور ان کی بیگم کے لیے وہ جو کرونا مبتلا ہوئے ادھر سے بھی بڑے نیک پیغامات گئے ہیں اور جناب چیف آف آرمی سٹاف صاحب کا بھی کہ پرانی باتیں دفعو یہ ہی چودری شجاعت صاحب والی بات کہ پرانی باتوں پر مٹی ڈالو ٹھیک ہے معاف معاف کیجئے گا اگلی باتوں پر آئیں اور ساتھ یہ بھی کہ اپنے گھر کو ہمیں پہلے ٹھیک کرنا ہوگا یہ بڑی باتیں ہیں یہی باتیں تو انوازشریف صاحب کہہ رہے تھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی تو بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ ملقاتیں ملقاتیں اور یہ جو تعلقات ہیں یہ امریکہ کی ایماء پر سعودی عرب کروا رہا ہے یہ تعلقات میں اب ہمارے ودیرادم صاحب نے تو کہا تھا کہ ہم تو اس وقت تک ایک لفظ نہیں بولیں گے انڈیا کے ساتھ کہ جب تک وہ کشمیر کو پرانی حصیت میں بحال نہیں کرتا اب انہوں نے تو کوئی پرانی حصیت میں بحال نہیں کیا لیکن ہم پھر بھی مرے جا رہے ہیں تو کوئی چکر تو ہے نا تو بھرار بات یہ ہے وہ دیکھتے ہیں کیا چکر ہے اس میں ایران کی بھی اس کیس کی بھی انوالمنٹ بھرار وہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے لیکن میں دوبارہ آتا ہوں جناب تیسری تیسری سٹوری پر کہ جناب کے جہاں پر مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہے اور وہ مریم نواز صاحبہ کی پیشی 26 کو ابھی تک بھی پسپارٹی نے فیصلہ تو نہیں کیا کہ وہ بھی جائے گی یا نہیں جائے گی لیکن مولانا صاحب کے لوگ ضرور ساتھ جائیں گے ان کے اپنے لوگ بھی جائیں گے تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں جائیں گے تب ہی تو رینجرز کو طلب کیا گیا ہے تب ہی تو ریڈ زون ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے ان کا جو آفس ہے اپنا نیپ کا لاہور کا اور ہزاروں کی تعداد میں اور سیکڑوں کی تعداد میں ایم پی ایز اور ایم این ایز جائیں گے ان کے ساتھ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اب وہ ولی نون لیگ نہیں ہے کہ آپ مجھے گرفتار کر لو اب میں تمہاری ٹانگیں توڑنے کے لیے آ رہی ہوں پتہ نہیں اس طرح کی الفاظ تھے تو بھرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ خیر کرے کہ کوئی اس طرح کا فساد نہ بنے اس طرح کوئی مسئل نہ ہو کیونکہ انہوں نے اصل میں پتہ کیا کرنا ہوتا ہے ایک چیز تو چلو انہوں نے وہ جس پہ زمانت میں ہیں نا ان کی چلاکی یہ ہوتی ہے وہ دو تین دفعہ کر چکے ہیں ایسے شباز شریف کے ساتھ بھی باقی لوگوں کے ساتھ بھی کہ کوئی ایک خاجہ سادر فیقس کے ساتھ بھی کیونکہ وہ باز تو نہیں آتے نا پوری سپریم کورٹ نے کہا ہے اپنا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سیاسی انجنیرنگ کر رہا ہے نیب وہ باز آیا ہے میں نے آپ کو کہا ہے ایسی کوئی گندی ویڈیو چڑھی ہے حدثیں حکومت کے چیرمین نیب کے کہ جس جس طرح سے وہ کان سے پکڑ کے اس کو چلاتے رہیں گے کہ وہ وہاں پر جا کے اب آپ جب بھی کوئی جاتا ہے انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیل بی فور ریس بھی کروائیں گے بہرحال بیل بی فور ریس بھی کروائیں لیکن وہ کوئی نیا کیس نکال دیتے ہیں کہ جی اس کیس میں نہیں ہم نے اس میں گرفتار کا لی یہ پہلے ان کی طریقہ وردارت ہے اسی طرح سے اب اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنا پورا من طریقے سے ہوگا یہ بڑی گڑھ بڑھ ہونے کے خدا نخواستہ اس طریقے سے کہیں چانسز ہیں اور اگر ہوا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوئے تو ان کو کون کنٹرول کرے گا اور اگر یہ ٹسل آگئی اور رینجر بھی وہیں پہ اور پولیس بھی تو یہ کوئی خدا نخواستہ کوئی بڑے حادثے کا سبب نہ ہو اللہ معاف کرے تو انہوں نے تو نہیں رہنا انہیں اسی طریقے سے جو ہے نا وہ صورتحال ہے جو مریم نواز کو کیونکہ وہ ایک شرارت کی ہے نا کہ جی چھبیس مارچ کو آپ آئیں اور اتنا وہ چپ رہا مریم نواز صاحب نے بالکل ٹھیک کہا جب میں ان کی حراست میں رہی ہوں مہینوں دو دفعہ تو یہ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کتابیں کون سے پڑھتی ہیں یہ مجھ سے سیاسی سوالات کرتے تھے کہ جناب یہ پارٹی کے اندر فلان فیصلہ کون کرتا ہے یہ کون کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نے کہا ہمیں کسی قسم کی انویسٹیگیشن اور پھر اس کے بعد جب نیت کی خرابی ہو تو بھی بھیڑی اینے کھانا ہو تو کہتے ہیں پانی جیدر سے بھی آ رہے ہو میں نے تمہیں کھانا ہے کیونکہ تم نے مجھے پچھلے سال گالیاں دی تھی انہیں کہا کہ گالیاں تو میں نے نہیں دی تھی میں نے پچھلے سال تھا بھی نہیں انہیں کہا اچھا تیرا باپ ہوگا شکل تو اسے ملتی تھی تو بس شکل ملتی ہو نا تو بس بے شک وہ پھر کچھ بھی ہو وہ اسی طریقے سے کھانا ہو تو انہوں نے کھا کے رہتے ہیں تو بہرحال اللہ ماف کرے اور پھر اس کے بعد میں نے ایک ہاتھ چوتھی سٹوری آپ کو بتاتا جنو کہ یہ جو خلبلی مچی ہے بلاول صاحب کے اور یہ جناب جو پریس کانفرنس پر مریم صاحبہ کے جواب میں انہوں نے جناب جواب الجواب اور پتہ نہیں کیا کیا اور پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں ہیں اب وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ چونکہ براڈ شیٹ کا جو یہی انکوائری آئی ہے اس میں سویس اکاؤنٹ کے ریکارڈ بھی سامنے نکلایا ہے سویس ریکارڈ جو زداری صاحب کے اب وہ آگئے ہیں نئے شکنجے میں اس وجہ سے انہوں نے جناب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر خلبلی مچا دی ہے کہ کسی طریقے سے میں وفاداری بشرت اس طواری یہ قائم کروں بتاؤں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں تاکہ ایک نیا پھڑا میرے ذمہ نہ پڑ جائے میرے گھلے نہ پڑ جائے یہاں اس انکواری میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جناب یہ تو پتہ نہیں کتنی تعداد میں جو اینا ڈیپلومیٹک باکس آئے تھے اور وہ باکس جو اینا موجود پڑے ہیں اب بھی بھی نیب آفس میں پڑے ہیں وہ اور ایک سرب مہر لفافہ بھی انہوں نے اور نیب کو اجازت دی ہے کھولنے کی تو وہ سارا وہی سویس ریکارڈ ہے جو جناب زداری صاحب کا آیا ہے آپ زداری صاحب فنسے ہیں وہاں سے تو زداری صاحب نے ادھر سے رولے مچانے شروع کر دیئے ہیں اپنے پی ڈی ایم کے اندر اور زرانہ سناؤلہ صاحب نے خود کہا کہ بھائی زداری صاحب نے تقریر کرنے سے کرتے ہوئے کہا ہے جب بیچ میں ان کی تقریر کے کچھ چیزیں باہر گئیں تو پھر وہ ان کو پتہ چلا جناب اس دوران اس نے تقریر کے دوران کہہ دیا ایک پہترہ بدلا کہ جی میں تو اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لات سکتا میں تو کنٹرول ٹاور سے نہیں لات سکتا میرا ایک ہی بیٹا ہے تو ہمیں تو ڈر لگتا ہے یہ ہے وہ ہے یہ اس طریقے کی انہوں نے انہوں نے کہا رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہ زداری صاحب نے نہ کہا ہو یہ ابھی کل پرسوں والی سربراہی میٹنگ میں تو کہتے ہیں ان کی آڈیو ریکارڈنگ موجود پڑی ہے تو یہ زداری صاحب نے کہا ہے مجھے کنٹرول ٹاور سے ڈر لگتا ہے بھائی اگر یہ ڈاری لگتا تھا تو پھر پی ڈی ایم میں آنا نہیں تھا پھر اس طریقے سے بات نہیں کرنی تھی پھر جب آپ کو آپ نے لمبا ایٹ سینٹ والا بیان دیا تھا خیر اس کے بعد آپ اٹھارہ مہینے باہر تھے آپ ڈر سے آئی نہیں تھے تو پھر جب اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو پھر آپ کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انہوں نے تو بہت کچھ ہی پھر نواز شریف صاحب نے تو بہت کچھ ہی بول دیا مریم صاحبہ نے بہت کچھ تو حوصلہ تو پھر ان کا ہے پھر مولانا صاحب نے بہت کچھ بول دیا تو آپ دیکھیں کہ وہ یہ ڈر لگنے کے سبب میرا خیال ہے وہ ایک معاہدے بھی بھول گئے ہیں کہ جناب وہ جہاں پہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جمعہدے ہوئے تھے اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں سنا ہے کہ نون لیگ نے مولانا صاحب سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ وہی پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں تو ان سے رابطہ کیا جائے کے ہوتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہی محسوس ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب پیپلز پارٹی اس طریقے سے پی ڈی ایم کے ساتھ چلے گی کیونکہ اس کی اپنی پرسنل مجبوریاں ہیں اور وہ مجبوریاں زرداری صاحب کی کیسز ہیں تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ نون لیک کو اور مولانا صاحب کو ان دونوں کو چلنا پڑے گا آگے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ